آج گندم کے حوالے سے ایک اہم خبر انٹرنیشنل مارکٹ میں گندم کے حوالے سے آج تیزی دیکھی گئی ہے مقامی منڈیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا ریٹوں میں کتنا اضافہ ہوگا مکی کے ریٹوں کی بات کی جائے تو آج مارکٹ برقرار ہے مکی کے ریٹ مزید نہیں ڈاؤن ہوئے پردھان کی بات کی جائے تو نہیں ڈاؤن پندہ صفر نو سولان بانوے ایری فین کا بھی آگاز ہو چکا ہے دھواں دار آگاز ہو چکا ہے تمام دیکھنے اور سنے والے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل 4K پوائنٹ پر خوش آمدید امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیرے سے ہوں گے گندم مونجی اور مکی کے ریٹ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے گئے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں اور کمیر سیکشن میں اپنی رائے کا زہار ضرور فرمائیں گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی آنے کی وجہ سے آج گندم کے ریٹوں میں پچاس سے سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا آج لاہور مارکیٹ کی بات کی جائے تو لاہور مارکیٹ میں آج گندم چار ہزار سے لے کر چار ہزار سات سو روپے تک فیمن فروکت ہو رہی ہے چالیس کلو گرام اور فیصل آباد مارکیٹ کی بات کی جائے تو فیصل آباد مارکیٹ میں آج گندم چار ہزار سے لے کر چار ہزار چھین سو پنجھتر روپے تک فیمن فروکت ہو رہی ہے جبکہ راولپنڈی سلام آباد میں آج گندم چار ہزار نو سو روپے تک فروکت ہو رہی ہے کوئٹہ میں گندم کے ریٹس کی بات کریں تو آج کوئٹہ میں گندم پانچ ہزار کو فروکت ہو رہی ہے جبکہ کراچی میں گندم کے ریٹس کی بات کریں تو پانچ ہزار پچاس روپے تک فیمان فروقت ہو رہی ہے اور ہیدر آباد میں گندم پانچ ہزار کو فروقت ہو رہی ہے ناظرین پچھرے دو روز میں گندم کے ریٹوں میں نمائیہ کمی دیکھی گی لیکن اب پھر سے گندم کے ریٹوں میں اضافہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے ناظرین دیکھا جائے تو گندم کے ریٹوں میں یکدم اضافہ نہیں ہوتا بڑا اضافہ ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ایک ہفتے میں تین سے چار سو روپے کا اضافہ ہوتا ہے اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوتا کہ گندم پانچ ہزار کو کروس کر گئی گندم چھ ہزار کو کروس کر گئی یہ سب فیق حبریں ہوتی ہیں گندم کے ریٹوں میں سو دو سو روپے کی ڈیلی کی ریٹ کی کمی پیشی دیکھی جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں ناظرین مکی کے ریٹس کے حوالے سے تو پچھلے دو روز سے مکی کے ریٹوں میں دو سو روپے کی کمی دیکھی گئی کیونکہ فیوڈ ملوالوں نے بھی مکی کے ریٹوں میں فی من سو روپے کمی کر دی تھی اس کی وجہ سے آج اکارف والا غلا منڈی میں مکی دو ہزار سے لے کر بائیس سو پچاس روپے تک فی من فروخت ہو رہی ہے جبکہ اکارا غلا منڈی میں بھی آج دو ہزار تئیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تیزی دیکھی گیا جس کی وجہ سے اس جناس کی قیمتوں میں میں اضافہ کا خشاہ بڑھ جاتا ہے مکی کی ریٹوں میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا پچی سو تین ہزار کو لازمی ریٹ جائیں گے لیکن کچھ ٹائم لگ جائے گا ابھی جو فی الحال ریٹ چل رہے ہیں وہ دو ہزار سے لے کر تئیس سو روپے تک ہیں تو اب بات کرتے ہیں نئی منڈی دو ہزار تئیس کا دھواندار آغاز ہو چکا ہے آج سوپر فین کی ریٹ کی بات کریں تو آج سنتیس سو روپے تک کفی من فروخت ہو رہے ہیں گلہ مال ہے اور اگر پندرہ سفر نو کی بات کی جائے تو وہ آج چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار ساس سو روپے تک فی من فروخت ہو رہے ہیں جبکہ ایری فین کی بات کی جائے تو وہ آج مارکیٹ میں چھتی سو پچاس روپے تک فی من فروخت ہو مشین والی مونجی ہوتی ہے جو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے گلہ مال ہوتا ہے اور اگر ہاتھ والے کی بات کی جائے تو ہاتھ والا مال جو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی مکی گندم اور منجی کے حوالے سے اب تک کتازہ ترین انفرمیشن